بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریب کے حوالے سے دیکھتے ہیں سلیم حاشمی کی یہ ریپورٹ یہ مزار اس علاقے کے لوگوں کی روحانی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں پر پکی پکائی دیگوں کے علاوہ بچوں کے کھلونے کپڑے نمائشی زیورات اور گھریلو استعمال کی مختلف اشیاء دفتیات ہیں ظاہرین کی سہولت کے لیے مزار کے اہاتے میں ایک باغیچہ بھی بنایا گیا ہے مزار پر آنے والے عقیدت مندوں کے لیے جوتے رکھنے کی سہولت مفت فراہم کی جاتی ہے اس سہن کے تقریباً درمیان میں رنگ برنگی ٹائلوں سے مزین مزار کی مرکزی امارت ہے جبکہ دائیں طرف سفید امارت وزو خانہ ہے تاریخ کا جائزہ لیں تو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سترہ جنوری سولہ سو تیس کو جمعہ رات کے دن بوقت فجر شور کوٹ میں پیدا ہوئے یہ مغل بادشاہ شاہ جہان کا ابتدائی دور تھا سلطان باہو کے والد سلطان بازید محمد ایک تیشاور سپاہی اور شاہ جہان کی فوج میں ممتاز عہدے پر فائز تھے شاہ جہان نے آپ کے والد کو ایک وسیع جاگیر عطا کی تھی سلطان باہو اوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا شجرہ نصب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے جھنگ میں حضرت صفی سلطان باہو کے مزار کو غسل جنے کی پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں مریدین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے دربار کو غسل دیا دربار انظامیہ کے ذرائع کے مطابق دربار حضرت صفی سلطان باہو مزار شریف کو ہزاروں مند ارکے غلاب سے غسل دیا گیا غسل کی تقریب میں دربار انظامیہ سابق وفاقی وزیر صاحب زیادہ محبوب سلطان اور ایمین صاحب زیادہ امین سلطان کے علاوہ ہزاروں مریدین مٹی کے مٹکوں میں ارکے غلاب بھر کر تقریب میں شریف ہوئے تقریب میں سیکیورٹی کے فون پر انظامات کیے گئی تھے کیمرہ مین چودری بحید کے ساتھ ہم مسلم آشمی آپ تک نیوز جھنگ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین رکھ کرتے ہیں میاں والی کے علاقے کالا باگ کا جہاں محرم الحرام کا قدیمی جلوس گزشتہ ایک صدی سے نکالا جا رہا ہے ازادار دریائے سندھ عبور کر کے وانڈا ککڑا والا کالا باگ پہنچ گئے قدیمی جلوس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کندیاں سے عطا اللہ شاہین کی یہ ریپورٹ میاں والی کے وانڈا ککڑا والا کالا باگ وے محرم الحرام کے سو سالہ قدیمی جلوس میں شرکت کے لیے داؤز خیلز قدر آباد مارڈینڈز وستی گلون شاہ کالا باگ سبیز اللہ بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں سے ازادار جہاں آتے ہیں وانڈا ککڑا والا پہاڑوں کے درمیان میں واقعہ اور سوائے کشتی کے یہاں پر پہنچا نہیں جا سکتا دور دراز کے علاقوں سے آنے والی ازادار دریائے سندھ کے کنارے عباد وانڈا ککڑا والا بزریا کشتی ٹولیوں کے صورت میں جوگ در جوگ پہنچ رہے ہیں وانڈا ککڑا والا میں ازادار شاہ کربلا میں پرسہ پیش کریں گے اس موقع پر زاکر لجبالحسن کا کہنا تھا کہ یزید کا لشکر مولا کائنات کے لشکر تھی ہزار گناہ زیادہ تھا لیکن نوائے سے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے سامنے بیعت کرنے کی بجائے اپنے سوروں کی قربانی کو ترجیح دی سید جمل حسین شاہ آفدود خیل کا کہنا تھا کہ شہدائی کربلا کی قربانی کو یاد رکھن آر مسلمان کا فرض ہے اور ہمیں ان کی قربانی کی جاد میں ایسی مجالت کا زمان کرتے رہنا چاہئے مجلس ازام سیکر اور ازاد شریک تھے جبکہ ذلی نظامی کی طرح سے سیکورٹی کے سخت ازامات کیے گئے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ طاولہ شہین آپ تقنیل کنیاں میاں والی رکھ کرتے ہیں قصور کا ایڈوکیشن آفیس قصور میں سی ای او کے غیر قانونی طور پر تبادلوں کا انکشاف تین اگست کو تبدیل ہونے والے سی ای او ایڈوکیشن ملک محمد انور ندیم نے تحال چارج نہ چھوڑا نئی سی ای ای ایڈوکیشن نحید واصف کے حق اور پی ٹی آئی وزراء کو مبارک بات دینے پر ملازمین کے تبادلے کیے گئے ملازمین کے مطابق نون لیگی دور میں تائنات سی ای او نے تبادلے کے باوجود انتقامی تبادلے کیے رکھ کرتے ہیں کندیاں کا جہاں دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر درمیان درجے کے سلاب اور پانی کی آمد کے بعد سہلی علاقے کٹاؤ کی زد میں آگئے سپر ڈیم کی عدم تعمیر سے کرون روپے کا نقصان ہونے لگا اداروں کی خموشی ایک لمحے فکریہ ہے اگاہ کریں گے عطا اللہ شاہین اس رپورٹ میں درائے سندھ کندیاں کے مقربی کنار پر واقعے علاقے کچھا گزرات کے موضہ بکرا موضہ شاہ نواز والا اور گرد و نواب میں دریائے کٹاؤ شدہ تختیار کر گیا ہے جس کی وجہ سے اہل علاقہ کے گھار اور قیمتی زمین دریائے برد ہونے لگیں یہاں پر دریائے کٹاؤ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی بند نہ ہونے کی وجہ سے سلابی جہاں میں اہل علاقہ گھار اور زمین دریائے برد ہو جاتی ہیں دریائے سندھ کے مشکری ساحل پر علو والی دعابہ دیگانہ کے علاقے بھی اکثر کٹاؤ کے ذات میں رہ دیں اور اب تک ہزاروں اکڑا ارادی دریائے کٹاؤ نکل چکا ہے اہل علاقہ نے حلقہ کے ممران اسمبلی اور دلی نظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کچھا گجرات کے متاثرہ موضاجات کا دورہ کار کے جہاں پر دریائے کٹاؤ کو روکنے کے لیے سپر بند کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ اتا اللہ شہین آپ تقنیز کو نیامی حوالی ہے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے امام بارگاہ مہاجرین جنگ سٹی سے زلجنہ کا جلوس برامت ہوا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قدیم میں پہنچ کر اقتطام پذیر ہو گیا پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تفصیلات دیکھتے ہیں جنگ سے سلیم حاشمی کی اس ریپورٹ میں جنگ میں علموظ الجنہ اپنے مقررہ راستوں شاہ کبیر، ناصر شوک، گندہ نالہ، باب عمر، سبزی منڈی، تھانا جنگ سٹی تحصیل اسفتال کے سامنے سے ہوتا ہوا مقررہ وقت پر امام بارگاہ قدیم میں پہنچ کر احتتام پذیر ہوا ڈویجنل کمیشنر زہد حسین، ریجنل پولیس افیسر مہین مسود ڈپٹی کمیشنر احمد کمال مان اور ڈی پیو جنگ محمد راشد نے موقع پر سیکیورٹی انتظامات و دیگر حفاظتی امور کا جائزہ لیا اس موقع پر عرقین امن کاروان اور عرقین امن کمیٹی نے افسران کو زلہ بر میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے برپور تعاون کیا اور حساس ترین مقام بابی عمر پر موجود رہے ڈویجنل کمیشنر زہد حسین نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران پور امن فضاء کے قیام کو ہر قیمت بحال رکھا گیا ہے جبکہ گزشتہ برسوں سے بڑھ کر سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اس زیمن میں ذابطہ خلاقی پبندی پر عمل درامت کو ہر سلوچ یقینی بنایا گیا ہے مجالس اور جلوسوں کے لیے مقررہ روٹس اور وقت کی پبندی انتہائی اہمیت کی حامل تھی جلوس کی انتظامیہ نے بڑے احسن طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے پورا کیا ڈویجنل کمیشنر نے مزید کہا کہ قانون نافذ کرنے والے دارے پوری طرح چوکز ہیں قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے تمام ترتوانائیاں اور صلاحیتیں بروی کار لائی جا رہی ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے بتایا کہ مجالس اور جلوسوں کی نگرانی سی سی ٹی وی کیمروز سے کی جا رہی ہے جو کنٹرول رومز سے منسلک ہیں اور کنٹرول رومز کے ذریعے جلوسوں کی ہر زاویے سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے محرم الحرام کے حوالے سے تمام ماتمی جلوسوں اور مام بارگاہوں کو سخت سیکیورٹی حسار میں رکھا گیا ہے پولیس اور دگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اس زمن میں مکمل محرم سیکیورٹی پلان پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا رہا ہے خبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے جہاں اسسٹنٹ کمیشنر رضوان الحق پوری نے راجہ جنگ کا دورہ کرتے ہوئے امام بارگاہ کی جانب جانے والے راستوں میں صفائی کے انتظامات کو چھک کیا اور اپنی نگرانی میں راستوں کی صفائی کروائی تفصیلات مہر نوید احمد کی اس ریپورٹ میں جی بالکل اسسٹنٹ کمیشنر قصور رضوان الحق پوری نے راجہ جنگ کا دورہ کیا اسسٹنٹ کمیشنر قصور رضوان الحق پوری نے راجہ جنگ امام بارگاہ کے انتظامات کا جیزہ لیا اور امام بارگاہ کے روٹ کی صفائی بھی چیک کی اسسٹنٹ کمیشنر قصور رضوان الحق پوری نے شہر کے مہر راستوں اور نالوں کی صفائی بھی چیک کی اور عملہ صفائی میوسپل کمیٹی سے اپنی نگرانی میں نالوں کی صفائی بھی کروائی اسسسٹر کمیشنر کرسور رضوان الحق پوری نے میوسپل کمیٹی کے افسران اور عملہ صفائی کو شہر کی صفائی یقینی بنانے کے حکمات بھی جاری کیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محر محمد نوید احمد آپ تک نیوز آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ تک نیوز کے ساتھ رہیے